چند لائنیں مجھے یاد آتی ہیں یہاں پہ چلتے رہے اڑتے رہے بہتے رہے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہے اور یوں ہی کٹ جائے کا سفر ساتھ چلنے سے منجل آئے گی نظر ساتھ چلنے سے جیہاں دوستو یہ ہمارا سیشن اب یہاں پر آل موسٹ فینش ہو رہا ہے اور آپ کو اگزامن کے دوران کس طرح سے بیہیو کرنا ہے آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اب ہمارے کیمسٹری ایک پیپر فینش ہو جانے کے بعد اب ہمارا آن لائن کورس انلوک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے یوٹیوب پہ اگلے دو دن کے اندر کریش کورس کی شروعات کرنی ہے کچھ لائیو کلاسز ہوں گی کچھ ویڈیو اپلوڈ ہوں گے روز کی ایک یا دو ویڈیو اپلوڈ ہوں گے کیونکہ اب اس اگزامنیشن کے بعد آپ سیدھا سا جے یا نیٹ اگزامنیشن کے تیاری میں جھٹ جائیں گے اور جھٹ جانا بھی چاہیے کم سے کم خود کو یہ ایک چانس آپ کو ضرور دینا چاہیے آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اس کیمسٹری اگزامنیشن کے دوران کن باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے سب سے پہلے اگزامنیشن سینٹر کے حالات دیکھیں میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیئرنس بتاؤں میں کلاس ٹویلتھ میں تھا اور کلاس ٹویلتھ کے دوران شہر سے ہم کافی باہر رہا کرتے تھے اور جب میں سکول پہنچا تو میں وہاں پر کیا دیکھتا ہوں کہ بچے اپنا کتابیں فارڈ کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایک پنہ کوئی دو پنہ کوئی تین پنہ ایک بدحواسی کا سا ماحول کسی نے افواہ فیلا دی تھی کہ ایک پیپر آؤٹ ہوا ہے اور اس افواہ کے دوران ہی ہم وہاں پر کیا دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے بچے جو تیار کر کے آئے ہیں ریویزن کرنے کی بجائے اس افواہ کو فالو کر رہے تھے اور اس میں بتائے گے کوئیسٹن آنسر کو بکس میں سے دھوننے کی کوشش کر رہے تھے اور اس وقت کیونکہ میں بھی آپ کی ایج کہی تھا تو اس وقت اس ماحول کو دیکھ کے ایک بار کو میں بھی پریشان ہوا کہ بھائی میرے کو تو ان چیزوں کا معلوم ہی نہیں پڑا شہر میں کیا ہو گیا اور اس انزائیٹی کے دوران کچھ اگزامنیشن میں جیسا میں پرفارم کر سکتا تھا ویسا پرفارم نہیں کر پایا یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اسی لئے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب آپ اگزام کے لیے جائیں اپنے اگزامنیشن سینٹر پہ جائیں تو بہت جلدی پہنچنے کی ضرورت نہیں ہیں مارجن لے کے چلیے پندرہ بیس منٹ پہلے پہنچئے اور جب آپ وہاں پر پہنچ جائیں تو ادھر ادھر اور بچوں کے ساتھ فالتو کی باتیں کرنے کی بجائے تھوڑا سا سمیں اپنے آپ کو شانت کرنے میں بتائیں جو کچھ ریویزن کو رہ گیا ایک آدھ فارمولا اس کو ریوائز کریں اتنا ضرور جان لیں لاسٹ کے پندرہ منٹ یا آدھے گھنٹے میں کچھ بہت بڑا آپ نہیں کر سکتے ہیں لیکن انزائیٹی میں آکے جو گلتی میں نے کی تھی کہ آپ پچھلی کچھ چیزوں کو بھول سکتے ہیں ان کو مکس اپ کر سکتے ہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ examination center میں آپ جائیں اور آپ وہاں پر اپنے آپ کو cool کریں کام کریں اور کوشش یہ کریں کہ آپ انزائیٹی کا شکار نہ ہو جب آپ examination کے لئے پہنچ جائیں تو آج کل پیپر پڑھنے کا کچھ سمیں ملتا ہے بے شک سے آپ پیپر کو پڑھئے آپ کے chemistry پیپر کے اندر آپ جانتے ہیں 20 question ایک ایک number objective والے ہوں گی seven two marks seven three marks three رہیں گے five marks تو آپ ایک بار کو ایک overall idea لے لیجیے کہ بھائی آپ کے پیپر میں کیا کیا چیز ہے اور کون سا section آپ کو بہت اچھے سے آتا ہے اس بات کو دھیان رکھئے گا ایک بات جو میں آپ سے کہوں گا بہت اچھے سے گاٹھ بان لیجیے کہ question paper کو ایک sequence میں آپ نے solve کرنا ہے question paper کو ایک sequence میں آپ نے solve کرنا ہے اگر sequence میں نہ solve کر پائیں تو کم سے کم section wise تو solve کرنا ہی کرنا ہے یعنی اگر دو number والے question solve کر رہے ہیں تو پہلے سبھی دو number والے question solve کیجئے تین number والے کر رہے ہیں تو سبھی تین number والے question solve کیجئے پانچ number کے کر رہے ہیں تو سبھی پانچ number والے question solve کیجئے کیونکہ examiner جب copy check کرتے ہیں تو انہیں ایک question sequence میں یاد ہوتے ہیں اس کے answer ان کو sequence میں یاد ہوتے ہیں اب بچے کے پر کیا کرتے ہیں irregular way میں question solve کر دیتے ہیں اور جب examiner copy check کرتے ہیں تو ایک جھلا ہٹ ہوتی ہے اور اس وجہ سے کہیں نہ کہیں دو سے پانچ نمبر تک کا loss آپ کو اٹھانے کو مل سکتا ہے تو اسی لیے section wise solve کریں بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک ایک نمبر والے یعنی objective question کو سب سے last میں کریں پہلے اپنی answer sheet میں آپ قریب 30 سے لے کے 40 لائنیں بے شک سے چھوڑ دیں جہاں پر آپ نے 20 question کرنے ہیں اور پھر آپ دو دو نمبر والے question سے شروعات کیجئے کوشش یہ کیجئے دو دو نمبر پھر تین تین نمبر پھر پانچ پانچ نمبر اور last میں objective questions کو solve کیجئے کیونکہ objective question جیسا کہ پچھلے paper میں ہم نے دیکھا بہت سارے students ان question میں confuse ہوئے اور اگر paper کی شروعات میں ہی آپ confuse ہو گئے تو پورا کا پورا paper بگڑ سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ objective کو سب سے last میں solve کیا جائے اب دو دو نمبر والے جب آپ questions کو solve کرتے ہیں یا تین تین نمبر والے question دھیان رکھئے یہ پورانی بات تھی کہ to the point answer دینا ہے آج کل ایسا نہیں ہے آپ جتنا اس کے بارے میں جانتے ہیں کوشش کیجئے دو نمبر کا اگر question ہے تو چار سے چھے لائنوں کے بیچ میں اس کا جواب دیجئے زیادہ بنتا ہے تو بننے دیجئے لیکن اس کا جواب صرف one word میں دینے کی کوشش نہ کیجئے ایک بات ہمیشہ دھیان رکھیں جب بھی آپ exam میں کوئی answer لکھتے ہیں آپ سے ایک question پوچھا جاتا ہے تو اس question کے کم سے کم تین part آپ کو لکھتے ہیں دھیان رکھنا answer کے چار part ہوتے ہیں آپ کو کم سے کم تین part ضرور لکھتے ہیں پہلا part ہوتا ہے اس question کا direct answer اس question کا direct answer جیسے آپ سے question پوچھا گیا کہ سڑکوں پہ جب برف جم جاتی ہے تو نسیل کیوں ڈاگتے ہیں تو آپ کا answer کیا ہوگا کہ نسیل act as de-icing agent وہ de-icing agent ہے پھر وہاں پر آپ کو اس کے cause کو بتانا ہے کہ اس کا قارن کیا ہے اس کا قارن کیا ہے کہ یہ non-volatile solute ice کے بیچ کے space کو occupy کرتا ہے attraction کو توڑتا ہے یہ cause بتانا ہے پھر آپ کو وہاں پر example بینا پوچھیں examiner example نہیں پوچھیں گے آپ نسیل کے علاوہ کوئی ایکزامپل جیسے ammonium acetate etc ان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی graph ہے یا diagram ہے اس کو بینا کہے ہی آپ نے بنانا ہے answer کے یہ چار component ہیں چار component میں سے کم سے کم تین component آپ نے لکھنے ہیں چاہے دو نمبر کا question ہو چاہے تین نمبر کا question ہو چاہے پانچ نمبر کا question ہو ہاں ایک نمبر والے question میں آپ direct جواب دے سکتے ہیں لیکن دو تین اور پانچ نمبر کے question میں direct جواب نہیں دے سکتے دھیان رکھنا تو answer لکھتے وقت ان باتوں پہ بہت اچھے سے گور کرنا ہے آپ نے اور ایک sequence میں ہی آپ نے اس کو کرنا ہے اتنا دھیان رکھنا exam میں generally different set ہوتے ہیں paper کے set different ہوتے ہیں جہاں پر sequence ان کا الگ الگ ہوتا ہے کئی بار student سے گلتی ہوتی ہے کہ وہ خود سے زیادہ اوروں پر بھروسہ کرتے ہیں objective question خاص طور پر آپ سے گلتی کروا سکتے ہیں objective question کا sequence سے لگ ہیں اب کئی بار examination میں کیا ہوتا ہے چنچل من ہے ادھر ادھر تھوڑا بہت گردن گھوم جاتی ہے جو گردن گھوم جاتی ہے ادھر ادھر تو کچھ دکھ جاتا ہے اور جب کچھ سامنے کسی کی copy میں کچھ دکھ جاتا ہے تو ہم خود سے زیادہ اس پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور وہاں پر اگر ہمیں دیکھ گیا کی option number D ہم نے لکھا option number B تو ہم خود پر بھروسہ نہ کر کے اسی کے according آگے بڑھتے ہیں دھیان رکھئے پہلے خود پر بھروسہ کیجئے اور یہ بھی دھیان رکھئے کہ سامنے والے کا set دوسرا بھی ہو سکتا ہے بلکل کوشش کریں صرف اپنے پہ ہی concentrate کریں کسی غلط سادھن کا استعمال نہ کریں کسی بھی غلط سادھن کا استعمال نہ کریں پہلے خود پر بھروسہ رکھیں پچھلے کس دنوں میں میں نے آپ کو سب ہی points clear کیے ہیں کون کون سے question کرنے ہیں یوٹیوب پہ اس دوران میں نے دیکھا بہت لوگوں نے کچھ ایسے ویڈیوز بھی upload کیے جہاں direct انہوں نے question بتا رکھیں بھئی بس اتنے ہی question کر لو بات بن جائے گی آپ بھی سمجھدار ہیں میں بھی سمجھدار ہوں اگر اتنا ہی paper out ہو چکا ہے پھر تو بات ہی کیا ہے paper لینے کی انہی questions کو سن کے بچے کو اگلی کلاس میں promote کر دیا جائے جبکہ ایسا ہوتا نہیں اگر وہی question direct جو بتائے گے کچھ question اگر اس میں سے ہی exam میں آنا ہے تو ضرورت کیا ہے اتنی تیاری کرنے کی اور physics میں بچے already اس بات سے پریشان ہو چکے ہیں تو ایسی افواہوں سے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا بچا کے رکھیں اتنا دھیان رکھیں جو paper بنایا جاتا ہے کئی set بنائے جاتے ہیں کونسا set exam میں آئے گا یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کوئی ہوا باجی میں کہے کہ بھائی یہی question کر لو بات بن جائے گی previous year بار بار کر لو بات بن جائے گی مرجی ہے آپ کی آپ follow کریں لیکن میں اس کو بالکل recommend نہیں کروں گا کہ آپ اس کو follow کریں کیونکہ محنت کا کوئی substitute نہیں ہوتا آپ کو ایک broad way میں تیاری کرنے ہی پڑے گی جو بچے پاس نہیں ہو پا رہے ان کا ہم نے last video بتایا ہی تھا کہ کس طرح سے ان کو پاس ہونے کی تیاری کرنی دیکھو ایک اور چیز دھیان رکھو یہ examination ہے کوئی last نہیں ہے دنیا کا examination میں اس وقت جیسا بھی perform آپ سے ہوتا ہے آپ اس کو دل لگا کے perform کرو ایسا ہو سکتا ہے کہ paper میں کوئی question ہو جو آپ کو نہ آتا ہو اس سے ایک دم خود کو negative way میں لے کے نہ جائیے کوئی question نہیں آتا تو اسے بالکل چھوڑ کے مت آئیے اس سے related کچھ نہ کچھ ضرور لکھے آئیے جب paper checker ان کا بہت soft mindset ہوتا ہے اگر آپ نے paper میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے کچھ نہ کچھ لکھا ہے بچے کیا لکھ دیتے ہیں بچے اس میں الگ الگ باتیں کہ میں بیمار تھا میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا الگ الگ وہاں پر application سے لکھے آ جاتے ہیں ان کا کچھ بھی مطلب نہیں ہے کسی بھی جو کچھ اس کے نزدیک answer تک جا سکتے ہیں اس کو ضرور لکھے آئیں numerical اگر ہے numerical solve کرنے کا سمع نہیں ہے تو کم سے کم values اور formula ضرور لکھے ہیں بینا formula لکھے کوئی numerical solve نہیں کرنا formula میں value put کرنی ہے اور جب آپ calculation کرتے ہیں اگر جواب صرف points میں آ رہا ہے تو point کے تین places تک آپ کو answer ضرور لکھنا چاہیے وہ answer آپ کا سب سے correct answer مانا جاتا ہے دیکھیں جو آپ ان paper کے دوران لکھیں گی examiner اسے ہی check کریں گی آپ اس بات کو سوچ کے جاتے ہیں کہ examiner سمجھ جائیں گے understand کر جائیں گے ہرگز نہیں ان paper میں جو آپ لکھ کے آئیں گے examiner اسے ہی check کریں گے اسی پہ marks ملیں گے آپ کو یہ بھی دھیان رکھو paper جیسے پچھلا paper آپ کا hard آیا یقین مانیے checking hard نہیں ہوگی جتنے آپ number expect کر رہے ہیں اسے زیادہ ہی number ملیں گے آپ کو کم number نہیں ملیں گے اتنا ضرور دھیان رکھیں all is well کا concept بھولی نہیں ایسے ہی chemistry کے paper میں جو کچھ ncrt میں سے آ سکتا ہے وہ سب ہی آپ کو بتا دیا گیا ہے اب آپ اس میں سے کتنی تیاری کر پائے یا نہیں وہ آپ کے marks کو determine کرے گا ہا لیکن اگر آپ anxiety کا شکار ہوگے کچھ افواہوں کا شکار ہوگے کچھ vehem کا شکار ہوگے تو جہاں تک آپ پہنچ سکتے تھے وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے اسی لیے خود پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو تیار کرتے ہوئے اس examination میں perform کیجئے آگے ہم نے تیاری کرنی ہے جے اگر دو تین دن کے اندر ویڈیو اپلوڈ ہونے شروع ہو جائیں گے لائی کلاسز آنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ ہمارا بھی نیا سیشن شروع ہو جائے گا ہمارا بھی کوچنگ انسیٹیوٹ وہ فنکشنل ہو جائے گا وہاں بھی کلاسز آ جائیں گے آن لائن کورسز شروع ہو جائیں گے تو آپ بلکل ایڈوکیشن بچے فل آؤٹ اوف فل مارکس لائیں ہنڈر آؤٹ اوف ہنڈر کا ٹارگیٹ اجیو ہو کوئی بچے لویس رینج میں نہ رہے اور ہر ایک کے سپنے ضرور پورے ہو میری اوپر والے سے دعا ہے اور مجھے بھروسہ بھی ہے آپ یہ کر سکتے ہیں all the best